دوستو welcome back to my another vlog تو دوستو آج کا vlog کرتے ہیں شروع تو دوستو آج کا جو ہمارا vlog ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور انٹرسٹنگ گیم ہمارے ساتھ ہو چکی ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل چھائے ہوئے ہیں حالت میری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی نہیں ہے تو پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ طیب جو ہے نا کماد کاٹ رہا ہے اوپر سے یہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو لیکن ہم نے جو سروائیو کرنا ہے کسان بندے ہیں سروائیو کرنا پڑتا ہے فارمر کو تو دیکھیں نیچے زمین بھی گیلی ہے اور جو کماد کاٹ رہا ہے وہ بھی گیلا ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں کمر پہ بارش سے گیلا ہو چکا ہے لیکن کماد اس نے کاٹنا ہے اور میں نے اٹھا کر لیڑی پہ رکھنا ہے اور ٹریکٹر کی مدد سے لے کر جانا ہے تو وہ بھی بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ کیچھر ہو جائے گا وہاں پہ تو دکھاتے ہیں آپ کو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا دوستو چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کا لائک کر دیں لائک تو بنتا ہے نا یار تو یہ یہ موچھیں آگے آ رہے ہیں میں نے کہا اسے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں جلدی جلدی کاٹ دیں یار ہو چکی ہے تو یہ کماد ہمارا کٹا ہو اپڑا ہے یہ بھی گیلا ہو جائے گا یہ بھی ادھر آ گیا ہے تیب بھی اور میں تو نیچے لیٹا ہوں ادھر ہے کماد اوپر اس کے نیچے آ گیا ہوں لیکن پھر بھی اوپر بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو نا واضح پتا چلے گا میں بھی کیمرے میں آپ کو پتا نہ چل رہا ہوں لیکن بارش سٹارٹ ہے تو موسم میں سروائیو کرنا جو فارما کے لیے بہت مشکل ہے تو ابھی جو میں نا دیکھیں بالوں کے اوپر گیلی ہو چکے ہیں بال یہاں سے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو کماد کے اندر بیٹھا ہوں تاکہ بارش ہٹے اور اسے لے کر جاؤں اور وہاں جو ہمارا تھا نا چرائی جیسے بول گئے ہیں پنجابی میں وہ بھی گیلی ہو چکی ہوگی وہاں سے بھی جو نا بہت ریمپ جو ہے بہت مشکل چڑے گی ہمارا جو ریڈی ہے تو آج بہت مشکل میں پھنچ چکے ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ لو جی ہم نے پتھے جو رہے ہیں کماد کار لیا ابھی ہم لے کر جا رہے ہیں تو نیچے کیچڑ بھی ہے تو دیکھتے ہیں ہم کیسے پہنچتے ہیں ریڈی تک موڑا کے آئیوں ہیں باسکار اب بار یہ جو ہے شٹالہ وڈنے کی تو یہ دیکھیں پانی کھڑا ہے اس کے انظر بھی دیکھیں پھڑے آلی تو ہو گئی ہے لیکن نہیں پانی بھی بہت کافی زیادہ جمع ہو گیا ہے اب بہت مشکل ہوگی پٹھے کارنے میں پٹھے اتنے گیلے ہو چکے ہیں بارش کی باز اتنا پانی ہے اتنے پٹھے دو اتنا وزن ہو جاتا ہے تو ابھی پٹھے کار لیے ریڈک اوپر رکھتے ہیں تو لے کر جاتے ہیں اور رستے کی حالات بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا ضلیل ہونا پڑتا ہے بندے کو جب بارش ہو جائے ہوتی اللہ کی نعمت ہے بارش لیکن ہمیں تھوڑا سا مسئلہ اس لئے ہو جاتا ہے کہ ہم گوہوں میں رہتے ہیں پر یہاں کچھو 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 با دا ہو جاتا ہے ڈا 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 میں مرک ہیں سبی کچھے اللہ rot کچھوں دعول کرو جی پانیوں پانیوں یہاں اس تو بودھیں آمنین ایک ویڈیوز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بارش یہاں اگر زیادہ بارش ہو جو ہے تو پہر سڑکتے لگنے پہنے پہنچے ہیں یہ دیکھیں ٹائروں کے نظام لگے ہوئے ہیں یہاں سے چرائی چرانی تھی بہت مشکل تھی لیکن کوئی نہیں سلپری کام تھی اس وجہ سے ہو گیا ہے نظارہ اب یہ اپڑا آگے کھڑے کر دی ہے تو سڑک پہ بارش تو ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں اس وجہ سے جو بچے تو ہو گئی پٹھے اتار لیے ریڈی اندر لے ہیں باہر اتارنے پڑے ہیں اور رکھ لیے ابھی کترتے ہیں دیکھیں حالت بری ہو چکی ہے سانس بھی پھول چکا ہے تو یہاں ویسے ایلی میں تو اتنی کچھر نہیں ہے لیکن ہو جاتی ہے تو باقی دیکھیں رستے کافی خراب ہو جاتے ہیں باہر سے جو اینا دوبارہ نا شروع ہو گئی ہے لیکن میں نے جو اینا کپڑے وغیرہ بدل لی ہے نہانو لیا ہے کیونکہ جب پچھلی پیچھے اپنے کلپ دیکھا کے پٹھے لے کر آئے تھے تو کپڑے خراب ہو گئے تھے ابھی پیچھے دیکھ سکتے ہیں جانور باندھے ہوں گئے تو ابھی پانے گا انہیں جو ہے چارہ ڈالتے ہیں ان کا کتر میں نے لیا وہ دیکھیں تو فلال جو میں نے کہا آپ کو بتا دوں چینل سسکرائب کر لیا کریں یار وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے ویڈیو کو لائک کار دیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ اسی ویڈیو میں اور آپ کو بتاتے ہوں کہ نیکسٹ پرسیجر مارا کیا ہوگا جو ہے لباس دلدیل کالیاں کپڑے کو بڑے بدل لیا تھے تیو صاحب نے آجے نیسی بدلے تے ہون تیو صاحب پٹھے پا رہے ہیں مجبوری ہے نا دی کیونکہ کپڑے نیسی بدلے ہوں کہ نیسی میں پھر رہا ہوں کہ چلو تسی پٹھے پا دو دیکھ دا موسم ہاں رہا 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 بڑے مرد تو دیکھو جناب ابھی جو میں آیا تھا کسی کام سے گوہ میں بارش کی ٹیم ایسے نظارے ہوتے ہیں بارش ابھی اوپر سے ہو رہی ہے کیمرے کے آگے بھی بے شک ہو سکتا ہے آگی ہو تو اب ہی میں چھوڑنے آیا تھا کزن کو تو وہ چھوڑ کے واپس جا رہا ہوں تو بارش ہے تو بارش میں جانا پڑے گا بھی تو بارش ہو رہی ہے اور میں رہا دیکھو سکتا ہے اور بھیک ہو رہی ہے چیزے کم ایسے کام کو ہے تو بھیک گی ہے تو کزن کو میں چھوڑ دیا ہے اس کے دل کے سال جب انگر میں رہا تھا بھیک سٹارڈ ہو گئی تھی تو تو بچ گیا تھا وہ کیونکہ وہ پیچھے تھا تو ابھی بارش ہو رہی ہے ہلکی 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 ہو رہی ہے اس کا ہم زیادہ کی ابھی واپس جا رہا ہوں گھر کو دیکھتے ہیں جب تک کیا بنتا ہے سردی بہت جہتا ہے تو لگتا رہی ہے کہ نو مسئلہ ابھی جانا پڑے گا تو وہاں ہاتھ سے جو ہے نا ڈرائیڈ کر رہا ہوں آئیٹ کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے ہاتھ میرے جو ہے نا بہت زیادہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں ملتے ہیں گھر جا کر فصلے یہ جو سرسوں ہیں یہ ادھر بھی سرسوں ہیں بہت نظارہ وی آئی پی ہوتا ہے جب بارش کے بعد فصلے دل جاتی ہیں نا اس کے بعد ایسے بارش میں جب ہٹ بارش رک جائے پھر نکلنا چاہیے سہر کو لیکن نہیں ہم ویسے نکل آئے ہیں تو جی جناب آج جو ہے نا بادل کافی ہے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو نیکس ڈے کی مورنی ہے آج موسم جو ہے نا کافی اچھا ہے سردی پھر بھی ہے لگ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے نیچے جو ہے نا کافی پانی ہے آہاں اکا یہ چادر بھی لے لے یہ شوٹ تو یہ دیکھیں پیچھے بادل ہے آج بھی بارش ہوگی لیکن بہت کم چانس ہے تو آج کے لوگ کو یہیں پہ کرتے ہیں اپنا رکھئے بہت سارا خیال گوڈ بائی اللہ